لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی لم يتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وکبره تکبیرا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشریکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسن يصبح لهما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المیامین لا سجما علا بقیة اللہ فی الارضین وحجته علا العالمین الذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وطخرهم تطهیرا اللہم صل على محمد وآل محمد وَاللَّعْنِتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ذُلْمِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَدِينَ عزانِ محترم رسول خدا احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ کا یہ فرمان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَدِينَ بے شک آپ اخلاق کے عدیم ترین مرتبے پر فائز ہیں اور جو اخلاق کے بہترین مرتبے پر فائز ہیں اس شخصیت کا یہ کہنا اِنَّمَا بُعِثْتُ لَعْتَمِمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے مبعوث ہی اسی لیے کیا گیا تاکہ میں اخلاق کے عزیم ترین مرتبوں کو مکمل کر سکوں پس رسول خدا کی صیرت اور رسول خدا کا اخلاق یہ مارا موضوع رہے گا اور چند نشستوں میں آپ کے خدمت میں یہ گفتگو پیش کی جائے گی آج یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ رسول خدا نے جس انداز سے زندگی گزاری اخلاقِ رسول خدا کیا تھا مختلف پہلو ہو سکتے ہیں اس کے کہ جس میں رسول خدا نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کی لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کی رسول خدا نے اپنے جسم کے جتنے ایکسپریشنز تھے یعنی یہ باریکی ہیں ابھی سیرت کے اندر نقل ہوئیں کہ رسول خدا دیکھا کیسے کرتے تھے رسول خدا کسی کی طرف توجہ کیسے فرمایا کرتے تھے رسول خدا سے سوال کیا جاتا تھا تو جواب کیسے دیا کرتے تھے رسول خدا اپنی زبان کو کیسے استعمال فرمایا کرتے تھے رسول خدا کی نگاہیں کس طرف جاتی تھیں رسول خدا کے کھانے کا انداز کیا تھا رسول خدا کے تیگر جتنے چاہے وہ ذاتی افعال یعنی جسم سے متعلقہ ہوں چاہے وہ لوگوں سے متعلق معاشرتی افعال ہوں لوگوں سے انٹریکشنز ہوں ان تمام چیزوں کو بہترین انداز سے جیسے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں پیش کیا ہے وہ خلق عظیم کا مزداق ہے پس اس خلق عظیم سے متعلق ہر مسلمان اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ رسول کی صیرت پر عمل کرے اس لئے کہ جیسے دعویٰ ہے محبت کا اور دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہوگا کہ جو لا الہ الا اللہ کے بعد یہ کلمہ کلمہ رسالت محمد رسول اللہ نہ پڑتا ہو بس جب آخری نبی کا کلمہ کوئی انسان کوئی مسلمان پڑھ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس محبوب ترین کائنات جو پروردگار کے محبوب ترین ہیں جب وہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے کوئی مسلمان تو ان کی صیرت کو بھی اپنائے ان کے اخلاق کو بھی اپنائے ان کی جو کچھ فرامین ہیں کہ مسلمان سے وہ کیا چاہتے ہیں ان تمام چیزوں پر بھی عمل کریں کفتگو کا آغاز میں ایک حدیث سے کرتا ہوں جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق کتنا بڑا اہم پہلو ہے ہر انسان کی زندگی کا کہ اللہ کے رسول نے جن لوگوں کو صاحب فضیلت قرار دیا کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو افضل بنانا چاہتا ہے بہتر بنانا چاہتا ہے صاحبان فضیلت کی فہرست میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان صاحبان فضیلت وہی لوگ ہیں کہ جن کا اخلاق سب سے بہترین ہو فضل اللہ کے رسول کے نسدیک تو جو رسول کے اخلاق کو اپنانے والا ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے اور جو رسول کے نسدیک پسندیدہ ہو تو یقینا پربردگار عالم کو پسند ہے یعنی بہترین اخلاق والا وہ ہے کہ جو رسول خدا کے نسدیک با فضیلت صاحب فضیلت شخص ہے کتنا صاحب فضیلت کہ حتی اللہ کے رسول کے قیامت کے میدان میں بھی نسدیک وہ افراد ہوں گے جو دنیا میں با اخلاق ہوں جن کا اخلاق بہتر ہو اچھا اخلاق کے اندر میں نے پہلے بھی ذکر کیا فقط زبان نہیں آتی ہر چیز ہر عمل جو انسان کے کسی بھی طرح سے صادر ہو رہا ہے وہ تمام کا تمام کہ چاہے کسی چیز کی خرید و فروخت کر رہا ہو چاہے مثال کے طور پر وہ اپنے گھر میں زندگی گزار رہا ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پڑوس والوں کے ساتھ اپنے مخلے والوں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے شہر والوں کے ساتھ اپنے ملک والوں کے ساتھ اس دنیا کے ہر انسان کے ساتھ میں اسی بھی آہستہ آہستہ اس مرحلے تک پہنچا کہ رسول نے جب یہ دین اسلام پیش کیا تھا اور پروردگار کا دین پہنچایا تھا تو فقط ایک علاقے یا ایک شہر کے لوگوں کے لئے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لئے تھا اور رسول کی زندگی کا جو اخلاق نظر آتا ہے وہ اتنا کامیاب ترین اخلاق تھا کہ اتنا کامیاب ترین ان کی شخصیت کے تمام پہلو تھے کہ جس کے اثر میں آج بھی ساری کائنات ڈوبی ہوئی ہے اور قیامت تک ایسے اخلاق کا نمونہ کوئی آہی نہیں سکتا کہ جیسے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا اور رسول خدا چاہتے بھی یہی ہیں کہ اگر ہمارا ماننے والا ہمارا چاہنے والا ہم سے محبت کرنے والا جان سارے رسول ایسا ہو جس کا اخلاق رسول کے اخلاق کے جیسا ہو وہ رسول کی صیرت پر عمل کرنے والا ہو فرمایا اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ صاحب فضیلت وہ انسان کہ جو حسن اخلاق اور بہتر اخلاق والا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی مہمان نوازی اطراف و اکناف میں سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہو یعنی لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ جو مسلمان ہے یہ بہترین مہمان نواز ہے پس یہ مہمان نوازی ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہترین اخلاق کا مالک بن سکتا ہے اور یہی بہترین مہمان نوازی ہے جو رسول خدا کی صیرت میں نظر آتی ہے خاتم النبیین کی صیرت میں نظر آتی ہے اس زمانے کے لوگوں میں جو بھی جس طرح سے بھی اچھائی اور براہیاں پائی جاتی تھیں لیکن رسول خدا کی اس مہمان نوازی کو دیکھ کر کہ چاہے آنے والا کتنا ہی درشت روح کیوں نہ ہو کتنا ہی سختی کے ساتھ گفتگو کرنے والا کیوں نہ ہو اللہ کے رسول کا یہ طریقہ سلیقہ اور اخلاق رہا کہ وہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے اور یہ نرمی ہی دوسروں کو رسول خدا کی بھی قریب لاتی تھی اور آج بھی یہ فامولہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جو انسان بھی نرمی سے گفتگو کرتا ہے لوگ خود اس کی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں اس کی طرف راغب ہوتے چلے جاتے ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ خود اللہ کے رسول کے اسی نرمی کی گفتگو میں پروردگار عالم کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پس یہ اللہ کی رحمت کے سبب ہے کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرتے ہیں پس یہ نرمی کی گفتگو رسول خدا کی سیرت کا رسول خدا کی اخلاق کا خاصہ تھا اور یہی چیز ہمیں بھی اور سارے عالم اسلام میں مسلمانوں کو اپنانی چاہیے پس ایک نکتے کا اضافہ کروں اس میں کہ فقط نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ نرمی بلکہ نرمی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نرمی اپنے محلے والوں کے ساتھ بھی نرمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی نرمی کا پہلو ہر مسلمان کے ساتھ چاہے کسی فرقے کا ہو نرمی کا پہلو ہر اس انسان کے ساتھ جو مخلوق پروردگار ہے چاہے مسلمان نبی ہو اسلام کا پیغام پہنچتا اسی انداز سے ہے کہ جو رسول کی صیرت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرنے والا رسول کے اخلاق کو اپنانے والا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق کی نرمی اس کی زبان کی نرمی دوسروں کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے ان کے دلوں کو اپنی طرف موح لیتی اور دوسروں کو اپنی طرف راغب کر لیتی ہے پس یہی اخلاق کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا اور وہ لوگ رسول کے قریب ہوتے چلے گئے آج اگر مسلمان بھی یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف آئیں دین اسلام کو پسند کریں تو اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا کہ رسول کے اخلاق کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی میں وہ اپنی زبان کی نرمی اور کردار کی نرمی اپنا سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین